ہیلو دوستو بہت بہت خوش شامدید کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ابوزر آٹو ٹیکنیشن میں ساتوی میرا نام محمد ابوزر ہے اور میں ہوں ایک کار ٹیکنیشن اور میں پچھلے نو سالوں سے دوستو سعودی عرب کے اندر جوب کر رہا ہوں تو آج کی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد دوستو بہت ہی مہتوپور ہے ہماری آج کی ویڈیو ہر اس کار میکینک کے لیے ہے ہر اس آٹو ٹیکنیشن کے لیے ہے ہر اس ڈینٹر کے لیے ہے جو گاڑی کے حوالے سے دوستو کسی نہ کسی جوب کے تھوڑ گاڑی سے جڑا ہوا ہے اگر آپ بھی ایک کار ٹیکنیشن ہونا تو یہ ویڈیو دوستو آپ کے لیے ہے اگر پسند آئے ویڈیو تو شیئر کیجئے ہماری ویڈیو اپنے ٹیکنیشن ساتھی کے ساتھ اور لائک کیجئے ہماری ویڈیو سبسکرائب کیجئے ہمارا دوستو یوٹیوب چینل جیسا کہ دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی احال ہی میں کوئیت کے اندر آگ لگنی کی وجہ سے ٹوٹل انچاس لوگوں کی دوستو موت ہو گئی تو اس کے لیے سوچا ہم نے بھی تھوڑا سیفٹی پر تھوڑا دھیان دیں اور اپنے ٹیکنیشن ساتھیوں کو بتائیں کہ اگر آپ بھی جوب کر رہے ہو اگر گاڑی سے ریلیٹ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو تو آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گاڑی کے کام کرتے وقت آپ کو کن کن باتوں کا دوستو دھیان رکھنا ہے اب دوستو جیسا کہ آپ دیکھو کہ اس کا جو سرفیس ہے وہ زمین سے کتنا کم ہے اب ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس جو لفٹ ہیں اور بھی باقی جو گاڑی اٹھانے والے آوزار ہیں لفٹ وغیرہ ہے یہ سب ہمیشہ دوستو خالی نہیں رہتا کبھی کبھی ہم لوگ کو مجھ کو خود ایسا کرنا ہوتا ہے کہ گاڑی کے نیچے سو کر کے کام کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو کس چیز کا دھیان رکھنا ہے سب سے زیادہ کس چیز کا آپ کو سیفٹی کا خیال رکھنا ہے جسے کوئی حادثہ نہ ابھی میں اس کے نیچے اگر سونا چاہوں تو ابھی میں جا نہیں سکتا سب سے پہلے دوستو آپ کام کیا کیجئے کہ اپنے ویل چوک لگا کر کے اس کے ٹیر کو لوگ کیجئے دیکھیں ہم نے ایک یلو کلر کے لگایا اس کو آپ کا لوگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہائیڈرولک جیک کی باری آتی ہے تو ہائیڈرولک جیک لگانے کو تو ہم نے لگا دیا یہ دیکھو ہم نے اس کو لگانے کو لگا دیا دوستو اب اس کو اٹھائیں گے اٹھانے کے بعد ہمارے ٹیکنیشن ساتھی گلتی کہاں پر کرتے ہیں بہت سے جگہ پیر دیکھا گیا ہے اب اس کو اٹھا دیں گے اٹھانے کے بعد کچھ بھی نہیں دیکھیں گے فٹا فٹ توراں اندر چلے جاتے ہیں آپ کو دیکھاتا ہوں میں یہ جیک دوستو ایک ہائیڈرولک جیک ہے اس کے اندر آئل پر یہ چلتا ہے کب اس کی سیل لیک ہو جائے کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے یہ جو جیک ہمارا ہے اس کے اندر دوستو ایسا کوئی انسٹرکشن نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہے کبھی ایسا کوئی حادثہ نہیں دیکھ سکتا کہ یہ داؤن نہ ہو اگرم بلکل گارنٹیڈ ہے بلکل بھروسہ مت کیجئے میری بات مانیے دوستو مت بھروسہ کیجئے ایک سٹینڈ بس یہ دیکھو یہ ایک سٹینڈ آتا ہے یہ جیک کا ہم کو لگتا ہے کہ دس پرسنٹ بھی اس کا دام نہیں ہوگا اس کو لگا لیا ایک جگہ لگا کر کے اس کو ایسا لاک کر لیں گے اس کے بعد اس کو ڈاؤن کر دیں گے تو یہ چیز آپ کے ایک دوستو بھروسہ ہو جائے گا آپ کے پاس کی آپ کے کام کرنے کی سیفٹی اگر ان کیس آپ سوچئے میری بات کہ یہ ٹیر نکلا ہوا ہے ٹیر کبھی کبھی مجھ کو خود نکالنا ہوتا ہے باہر اگر کوئی ایسا کام آگیا ای بی ایس کا کام آگیا وارنگ سلیٹیٹ کوئی کام آگیا کبھی کچھ گاڑیوں کا جو ہے آلٹرنیٹر بیلڈ لگانے کے لیے ہم کو یہ ٹیر نکالنا ہوتا ہے اب اس کو نکال کر کے نیچے لیڈ گئے ٹیر خدا نہ خواستہ اگر یہ ڈاؤن ہو جائے تو پھر آدمی ہڈی گروپ میں باہر آئے گا یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جتنی بھی ہمارے ٹیکنیشن ساتھ ہیں جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں جتنے بھی ہمارے بیور ہو آپ اس بات کا خیال رکھو کہ بیگر سٹینڈ لگائے آپ گاڑی کے نیچے نہیں جاؤ مت جاؤ مت جاؤ کتنا بھی آپ کو کوئی پریشان کرے کتنا بھی زیادہ آپ کو پیسہ دے ایک بار حادثہ ہو جائے گا پھر کہنے کو بہت ساری باتیں ہوں گی اس حادثے کا کوئی حل دوستو مضبوط نہیں ہو پائے گا جو ایک بار نقصان ہو جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہمارے سارے بھائیوں کو ہمارے سارے مسلم بھائیوں کو نون مسلم بھائیوں کو سارے لوگوں کو اب دوستو یہ ہے کیا نام ہے آپ کا گرینڈر ایریا گرینڈر ایریا میں کس چیز کی آپ کو سیفٹی کا خیال رکھنا ہے جب آپ کوئی چیز لے کر کہ سپارک پلگ یہ بریش مار رہے ہو یا کوئی گرینڈر سے کوئی ایسا میکینکل کام کر رہے ہو تو یہ سیفٹی گلاس ایک لگا کر رکھی ہے پلیز میں کہہ رہا ہوں آپ سے اتنا نازو پارٹ ہوتا ہے یہ آنکھ اگر کچھ چیز کے اندر سے چھوٹ کے کوئی فلیم وغیر آنکھ میں پڑ جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا یہ بس گلاس ہے مشکل سے پندرہ سے بیس ریال کی اس کی قیمت ہوگی اگر انڈیا میں ہم کہیں تو پچاس سے ساٹھ سے آپ کو بہت سستے میں بھی چشمہ مل جا گیا چشمہ لگا ہونا چاہیے تو سیفٹی گلاس میں نہیں لگایا ٹرانسپیرنٹ ہے آپ کام کر رہے ہو آپ کچھ بھی کر رہے ہو تھوڑا سا فلیم چھٹکا آنکھ میں آپ کے پڑ گیا دو منٹ کے لیے سب لوگ چپ ہو جائیں گے بہت کہیں گے محنت کردہ یہ ہے وہ ہے بعد میں جھیلنا آپ کو ہے تو میں نے تو ماشاءاللہ بہت جو ہے ایک اور ہم نے جو ہے گلاس مگایا ہوا ہے یہ دیکھو آپ اس میں بھی لگا کر کر کے اگر آپ کام کریں گے تو بھی آپ کا بہت بہترین رہے گا اس کو لگا لیا لگا کر کے گرینڈ کر رہے ہو کوئی روشنی والا ہے اس کے لیے ہم نے دوستو اس کو ہم لوگ لگاتے ہیں جہا پہ کہیں بہت زیادہ فلیم نکلتا ہے تو چیزوں کو صحیح سے دیکھا جا سکے اور یہ تو اس گلاس سے بہت بہترین ہے پورے آپ کے آئی کانٹیک کو دوستو یہ الحمدللہ یہ ڈھک کر کے دوستو رکھتا ہے اور ایسا کوئی کام جب کوئی کرتا ہے تو میں نے خاص کر کے دیکھا ہے دوستو لوگ جو ساتھ کے میکینک ہیں ساتھ کے جو ٹیکنیشنز آتی ہیں اس کا مزاگ بناتے ہیں ایسا مت کیجئے یہ آپ ایک جواب پر ہو تو آپ ہر ایک چیز کو لے کر کے رنسپانسبل ہو ابھی ایک آئی کانٹیک گلاس میرے پاس اور ہے وہ بھی میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہ تو ہو گیا اس کو لے کر کے ایک دیکھئے یہ ہے یہ ہے آپ کا یہ پورے پورے اس کو دوستو یہ ڈھک کر کے رکھے گا پورے فیس کر کھ ڈھک کر کے رکھے گا یہ گلاس ہے یہ بھی جب آپ ویلڈنگ کر ہوگے تو اس کو لے کر کے ہے جب بھی آپ کوئی چیز ویلڈنگ کر رہے ہو یا یہ گرینڈر چلا رہے ہو یا آپ کو پورے فیس کو دوستو یہ پروٹک کر کر رکھتا ہے ٹوٹنے کا کچھ فوٹنے کا کچھ چھٹکنے کا ڈر ہے تو دوستو اس کو استعمال کیجئے یہ ساری چیزیں آن لائن ملتی ہیں کوئی مہنگ نہیں ہے آپ سرچ کرو گے ایک ہزار ملے گا بہت کم داموں ملے گا میں اس چیز کو لے دوستو میرا پرموٹ کوئی کام کریں تو سب سے فسٹ میں ایک سیفٹی گلاس تو کم سے کم لگا کر ہی دوستو ہم کریں اب نیکس میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بہت ہی ایریا کے اندر جہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی اگر آپ ایک اوٹو الیکٹریشن ہو تو میں آپ کو لے کر آیا ہوں انجن پر انجن پر ایک چیز خطرناک ہوتی ہے اور وہ ہے آپ کا فیول انجیکٹر خاص کر پیٹرول گاڑی میں جو بھی ہمارے ساتھ پیٹرول گاڑی کے اندر کام کرتے ہیں وہ اس بات کا بہت دھیان رکھیں کہ کبھی بھی اگر آپ فیول انجیکٹر کھول دیتے ہیں تو ساتھ میں اگنیشن کوائل بھی کھول دیجئے یا بیٹری وائر نکال کر رکھئے اکدم نکال کر رکھئے اس میں کوئی گنجائش مت کیجئے کیونکہ ہمارا پیٹرول گاڑی کا کانسپ دوست الگ ہوتا ہے لیکن پیٹرول گاڑی کا کانسپ بہت تلگ ہوتا ہے پیٹرول گاڑی کے اندر سپارک دیا جاتا ہے آگ لگائی جاتی ہے اور ڈیزل گاڑی کے اندر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کر بیٹری وائر کھول دیجئے اگر بیٹری وائر آپ لگاتے بھی ہو کبھی گاڑی آپ کو آگے پیچھے کرنے کیلئے شیفٹ سب سے میں امپورٹن دوستو آخری بات پہ میں اپنی بات ختم کر دوں گا اپنے سارے الیکٹری ساتھی کو اپنے کار میکینک ساتھی کو اس بات کا دوستو میری بات سن لینا فیول ٹینک اگر آپ نکالتے ہیں فیول ٹینک جو ہوتا ہے اتنا خطرناک ہے پیٹرول میں اتارنے سے دوستو کبھی بھی آپ ڈریل کا استعمال مت کیجئے ڈریل سے بھی کبھی کبھی سپارک ہو جاتا ہے اگر بولٹ کے اندر جنگ وغیرہ رسٹڈ اگر ہوگا تو ڈریل لگانے پر اس کے اندر فلم چھوٹتا اگر کبھی بائی چانس خدا نہ خاص تنگ کی دیکھو آپ ایک ہم نے فیول پم لیا ہوا ہے اب اس کو ہمارا ٹیکنیشن ساتھی کیا کرتا ہے نکالا باہر نکالنے کے بعد اس میں پورا فیول لگا ہوا ہے بیٹری سے چک کرنے لگا مت چک کیجئے بیٹری سے پلیز مت چک کی جب تک آپ فیول پم کو الگ نکالنے فیلٹر کے اندر پورا فیول ہوتا ہے یہ بھی ایک انڈیشن ہو سکتا ہے پم کو نکالنے کے بعد اس کو بہترین طریقے سے آپ اس میں ہوا ماری ہے ہوا مارنے کے بعد اس کو چیک کیجئے یا آپ اس کو چینج کر رہے ہیں تو چینج کر دیج لیکن پلیز الیٹریشن کو اتنا معلوم نہیں ہوتا تو وہ لوگ لگا کر چیک کرنے لگے تھے اس میں آگ لگے بدلنا پڑ گیا پورا بہرحال کوئی ایسا بہت بڑا حادثہ تو نہیں ہوا لیکن اگر یہ چیز اگر ٹنگی کے اندر ہوگی اگر فیول زیادہ ہوگا تو خطرہ ہو سکتا ہے میرے ساتھی دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی اگر آپ نے یہاں تک دیکھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا شکریہ میں آدھا کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے ویڈیو ہر ایک ٹیکنیشن ساتھی جو بھی ہمارے ساتھی جو ٹیکنیشن سے جڑے